ایک بڑا ہم سوال ہے ایک آدمی گردے کا مریض ہے کیڈنی اس کا خراب ہے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کی دھلائی ہوگی ڈیلیسس کے معملہ ہے کیا حالت روضہ میں وہ اپنے گردوں کی دھلائی کر سکتا ہے اس کے لئے خون نکالنا پھر اس کے جسم میں خون ڈالایا سکتا ہے تو علماء نے اس کی گنجائش رکھی ہے صرف اس ویعے سے کہ آدمی اتنا سخت بیمار ہے اور اس کی باوجید وہ انسان روضہ رکھے ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی کے لئے روضہ رکھنا اس کے لئے پسندیدہ عمل ہے لیکن بیماری ہے حالات اس سے خراب ہیں بگر گردہ ڈھلوائے ہوئے ڈیلیسس کی ایک چارہکار نہیں ہے تو کہا اس کے لئے ڈیلیسس کرنے کے گردہ ڈھلوانے کی گنجائش خون نکالنا پھر اس کو ویسی خون کو اس میں داخل کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے در حقیقت ان کے جذبہ اطاعت اور اللہ تبارک و تعالی کے لئے روضہ رکھنے کی جو ان کی عادت ہے اور اس پر جو ان کا جذبہ ہے اس کو مدد نظر رکھتے اس کی گنجائش رکھی گئی ہے صرف اس وجہ سے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لئے روضہ رکھتا ہے اتنی سخت بیماری سے دوچار ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو روضہ توڑنے والا نہیں بناتا ہے انہوں کو یاد رکھنا چاہیے جو خامخہ روضہ توڑتے ہیں اسے مریضوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اللہ توفیق بنامت فرمے عمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ